میں آج بنا رہی ہوں جی آلو میں تھی دو دن پہرے لے کے آئی تھی تو پھر درمیان میں بارش ہو گئی تو میں نے کہا خراب ہو جائیں گے آج بنا لیتی ہوں تو بس یہ ابھی بنانے لگی ہوں آج صبح میری پاکستان بات ہوئی ہمارے جاننے والے ہیں ان سے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے کے بعد ان کی بیٹی ناراض ہو کے ابھی میکے بھی بیٹھی ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ سسرال یہ کیوں سمجھتا ہے کہ جو داماد ہے وہ اپنے سسرال والوں کو کھلا رہے ہیں اور جو بہو ہے وہ بھی اپنے میکے کو سپورٹ کروا رہی ہے اگر پہلی تو بات ہے کہ داماد جتنا بھی اچھا ہو میں یہ مانی نہیں سکتی آج کل کے دور میں جتنا بھی کوئی اچھا ہو وہ اپنے سسرال کو کھلائے کہ اپنی وہ کمائی اپنے بچوں پہ بھی نہ لگائے بیوی پہ بھی اپنے میکے پہ بھی باں باپ کو چھوڑ کے اپنے سسرال کو اگر وہ غلطی سے بھول بلا کے کہیں کوئی گفٹ دے گی بیٹھے بچارہ کہیں چلا جائے ان کے لئے کچھ فروٹ لے کے چلا جائے تھوڑا سا ان کو انجوائے کرا لے تو سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو لٹا دیا ہے تو یہی مسئلہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئے ہے وہ کہتی ہیں کہ میری امی کو ایک سوٹ لے کے دیا میں ان لڑکے نے اپنی ساس کو تو لڑکی کی ساس کو پتا چال گیا یہ ایشو تھا اس سے بعد بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ وہ نراز ہو کے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں خدا رہا میں کہتی ہوں جو سسرال والے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور سپیشلی پھر میں کہتی ہوں کہ ہزبن کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا کمارا ہوں اور کس کو دے رہا ہوں ان کو اپنے بیٹے کا نہیں پتا ہوتا کون سے ماں باپ ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بیٹا کتنا کسی کو کھلا سکتا ہے ویڈیوز دیکھیں یا جو سسرال سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیکھیں ان تو خدا رہا ہوش کے ناخن لیں اور اگر ان کا اپنا داماد ہوگا نا اس پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوگا وہ پھر سسرال والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جی ہمارا داماد جو ہے وہ بڑا اچھا ہے ہمارے لیے یہ کرتا ہے ہماری ہیلپ کرتا ہے آج کل کے دور میں تو کوئی ہیلپ کر دے بڑی بات ہے کسی نے کھلانا کیا ہوتا ہے ہر بندے کے اپنے ہی کھپانے نہیں پورے ہوتے تو مجھے بڑا افسوس ہوئی اس کے فون باندھ ہونے کے بعد بینہ ایک گھنٹہ میں سوئی تیری پہ میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو یہ ادائیت دے سکتا ہے بندوں کے پتہ نہیں دماغ کیسے ہو چکی ہیں تو اس لیے آپ بھی سب اس سسٹر کے لیے دعا کیجئے گا تو بس میں بنا رہی ہوں علو میں تھی اور مجھے کافی سسٹر کہتی ہیں جی یہ کچھی ہوتی ہے اس طرح نہیں بنتی اس کو بھون کے بنایا جاتا ہے یہ پتے ہوتے ہیں اس کو ڈالتے جائیں یہ دم میں پانچ منٹ کے اندر اندر یہ ایسے مرجا جاتے ہیں اور اتنی ان کی اچھی خوشبو آتی ہے ان کو اگر بنائی کر دے تو ان کا تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے تو جو میری سسٹر دیکھتی ہیں اور کافی سسٹر نے میری ریسیپی ٹرائی بھی کی ہے تو وہ مجھے کمینڈ میں کہتی ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ کہ ہم نے آپ کی ریسیپی کے سے علو میتھی بنائی ہے تو بڑی مزے کی بنائی ہے تو جن سسٹر نے ابھی ٹرائی نہیں کی تو وہ اس طرح ٹرائی کر کے دیکھیں نہ ہی آپ کو کڑوی لگے گی اور نہ ہی آپ کو لگے گی کہ یہ کچھی ہے اس بیچارے میں پکنے والا ہوتا کیا ہے اور میں پتے توڑ کے بناتی ہوں آپ نے یہ بھی پوچھا تھا نا کہ آپ کیسے جی میں ایک ایک پتہ نکالتی ہوں وہ ڈنڈیاں جو ہتی ہیں نا وہ نہیں ساتھ رکھتی تو یہ بڑی اچھی بنتی ہے تو اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے بنائیوں سے کچھ لوگ ابال کے بناتے ہیں کچھ ویسے مثالے میں بھون بھون کے بناتے ہیں تو اس طرح بڑی مزے کی بنتی ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے میں کہتی کہ میری ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن میں نے یہ علومیتھی اور مونگرے اپنے سسرال میں آ کے سیکھے تھے میرے گھر میں تو یہ علومیتھی بنتی بہت کام تھی اور نہیں اچھی بنتی تھی میری ساری اللہ تعالیٰ ان کو جنت دینا وہ بڑی اچھی بناتی تھی تو یہ ریسیپی ان کی ہے تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی کیسی بنی ہے